شب برات ہمارے مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد عطیق صاحب ان سے جانتے ہیں مزید معلومات شب برات کے مطلق جی حضور بتائیے گا کیا آپ کے مقف ہے اور کیا آپ کی صورتحال ہے جی حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں کیجو نیوز اور میں ہوں حافظ عطیق الرحمن زی ناظرین اکرام جیسا کہ آپ احباب بہت بہت بھی اس بات سے آشنا ہے آج شعبان المعظم کی پندروی شب ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے یہ رات انتہائی برکتوں والی فضیلتوں والی رحمتوں والی رات ہے اس رات کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں ابن ماجہ شریف میں حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی عزت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے آپ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان المعظم کی پندروی شب کو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو کیونکہ اللہ تعالی عنہ کی رحمت غروبِ آفتاب کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتا ہے ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں ہے کوئی مجھ سے بکسش طلب کرنے والا میں اسے بکسش عطا کروں ہے کوئی مجھ سے مصیبت سے نجات مانگنے والا میں اسے مصیبت سے نجات عطا کروں الغرض آج کی رات جو کچھ اللہ تعالی عنہ سے انسان مانگتا ہے اللہ تعالی عنہ اسے وہ عطا کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آج کی رات اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ استغفار کریں نوافل ادا کریں قرآن شریف کی تلاوت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں آج کی رات کے حوالہ سے بہت سارے وظائف ہیں دو تین آپ احباب کے سامنے بیان کر دیتا ہوں ایک یہ کہ نماز اثر کے بعد مغرب سے پہلے چالیس مرتبہ وَلَا حَوْلَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيْهِ الْعَظِيمِ پڑھا جائے اور مغرب کے بعد بیئی کے سات پتوں کو جوش دے کر اس پانی کے ساتھ نہ ہیا جائے تو وہ بندہ سارا سال جادو ٹونے سے محفوظ رہے گا اور رات کے وقت سورہ بکرہ کی آخری آیت 21 مرتبہ تلاوت کی جائے سورہ یاسین شریف تین مرتبہ تلاوت کی جائے اور سورہ